جلوہ میرے سرکار دکھا کیوں نہیں دیتے اب حضرت عثمان نے جب دعوت کی تو آقای کریم نے دعوت کو قبول فرمایا اور جب دعوت کا وقت انقریب آیا تو حضور علیہ السلام نے اپنی تمام صحابہ یعنی جو ان کے پاس موجود تھے تو آقای کریم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ چلو آج عثمان کے گھر پر ہماری دعوت ہے تو صحابہ اکرام خوش ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے چلتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ چلنے لگے تو حضرت عثمان غنی پیچھے سے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو گننے لگے اور حضرت عثمان غنی قدم مبارک کو گنتے جا رہے ہیں آقای کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ عثمان یہ بتاؤ کہ تم میرے قدموں کو کیوں گن رہے ہو تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اس وجہ سے آپ کے قدم گن رہا جب آپ کھانا تناول فرما لیں گے اس کے بعد جتنے قدم آپ کے یہاں سے لے کر میرے گھر تک پڑھیں گے میں اتنے غلاموں کو آزاد کر دوں گا آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حضرت عثمان غنی یہ الحمدللہ سخی بھی تھے اور مالدار بھی تھے حضرت عثمان غنی نے جب اتنا کہا تو آقای کریم مسکرائے اور کہا کہ ٹھیک ہے اب حضرت عثمان کے مکان پر آقای کریم علیہ السلام جیسے ہی آئے تو حضرت عثمان غنی نے کھانے کا انتظام کیا اور حضور کو اور ان کے صحابہ کو دعوت کھلا دیا یعنی کھانا کھلا دیا کھانا کھلانے کے بعد حضرت عثمان غنی نے جتنے قدم آقا کے یعنی ان کے یہاں سے عثمان غنی کے مکان تک پڑے تھے تو عثمان غنی نے اتنے غلاموں کو آزاد کر دیا اب اس دعوت میں حضرت مولا علی بھی گئے ہوئے تھے اب جیسے ہی سب لوگ واپس آقا کے ساتھ آئے تو حضرت مولا علی اپنے گھر پر تشریف لانے کے بعد حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ آج علی غم میں ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج علی کو کوئی نہ کوئی غم ہے اتنے اداز ہیں تو حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ علی یہ بتاؤ کہ تم اتنے غم زدہ مجھے کیوں لگ رہے ہوئے آپ کو کس بات کا غم ہے تو حضرت فاطمہ سے حضرت علی نے فرمایا مجھے اس بات کا غم ہے کہ آج عثمان نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی اور تمام صحابہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے آقا کریم نے اور آپ کے صحابہ نے کھانا تنابل فرمایا بہت اچھا کھانا اے فاطمہ میں اس وجہ سے غمگین ہوں کہ اگر ہمارے پاس بھی کچھ کھانے کا انتظام ہوتا تو ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر دیتے تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ علی میں تمہاری آنکھوں میں آنسوں نہ دیکھنا چاہتی میں تمہیں غمگین نہیں دیکھنا چاہتی ہوں لہٰذا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں اور آقا کی دعوت کر گیا جب اتنا حضرت علی نے سنا تو سننے کے بعد فرمایا کہ فاطمہ یہ بتاؤ کھانے کا انتظام کیسے ہوگا تو حضرت فاطمہ سے علی نے فرمایا کہ فاطمہ کھانے کا انتظام کیسے کروگی تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کھانے کا انتظام ہو جائے گا آپ جائیں اللہ کے رسول کی دعوت کر گیا تو حضرت علی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی میرے گھر پر دعوت ہے حضرت علی کی اس بات کو سن کر آقا ایک ادنگ خوش ہوئے اور صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ ہماری اور آپ کی دعوت علی کے مقام پر آئے حضرت علی واپس آئے آنے کے بعد فاطمہ کو سارا قصہ بتا ہے کہ فاطمہ تعاوت قبول کر لیے اب کھانے کا انتظام کیا جائے تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے کھانے کا انتظام ہو جائے گا حضرت علی سے کہا کہ آپ جاؤ گلا کر کے لے کر اب حضرت علی ربی اللہ تعالی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ کھانا تناول فرمانے گلنے چلی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور چل دیا حضرت علی نے قدم گنے شروع کر دی اس کے بعد آقا کریم جب حضرت فاطمہ کے حضرت علی کے مکان پر تشریف لے آئے تو حضرت فاطمہ نے ان کا استقبال کیا اور محبت اور اتمنان کے ساتھ ان کو بٹھایا اور حضرت فاطمہ نے مسلح اٹھایا مسلح پر جا کر سجدے میں گئے اور زاروں قطار رو رہی ہیں اے پاک پروردگارِ عالم مجھے کھانے کا انتظام فرما دے تیرا محبوب میرے مکان پر آیا ہے مجھے کھانے کا انتظام فرما دے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری بیٹی حضرت فاطمہ مسلح پر رو رہی ہیں زاروں قطار رو رہی ہیں تو حضرت فاطمہ نے مسلح کو اٹھا کر ایک طرف رکھا اور چولے کے قریب آئی ہانڈی کو اٹھایا چولے پر رکھا چولے پر ہانڈی کو رکھنے کے بعد حضرت فاطمہ نے کچھ دیر کے بعد میں جب ہانڈی کو کھول کر دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ہانڈی کو جنتی کھانے سے بھر دیا حضرت فاطمہ نے کھانا کر کے دینا شروع کر دیا حضرت علی پہنچانے لگیں تمام صحابہ نے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو تناول فرمایا پھر آقا کریم نے پوچھا کہ اے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے آپ بہتر جانتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ یہ جو کھانا تم نے تناول فرمایا ہے یہ جنتی کھانا ہے سبحانہ اب حضرت فاطمہ نے جب ہانڈی کو کھول کر دیکھا تو کھانا اتنے کا اتنا موجود تھا جتنا پہلے موجود تھا یعنی بالکل بھی کھانا کم نہیں ہوا تھا اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شہزادی پھر مسلح اٹھا کر مسلح پر جاتی ہیں مسلح پر اپنی سر کو سجدے میں رکھتی ہیں اور پھر رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اے پاک پروردگارِ عالم عثمانِ غنی کے پاس تو غلام تو انہوں نے غلام آزاد کر دئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے بدلے میں یعنی ہر قدم کے بدلے میں عثمان نے جو غلام آزاد کیے ہیں تو مولا ہمارے پاس غلام نہیں ہیں لیکن میری یہ دعا ہے کہ ہر قدم کے بدلے میں ایک گناہگار کو جہنم سے آزاد فرمائے گا جب اتنا حضرت فاطمہ دعا کر رہی ہیں رو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو بھیجا کہا کہ جاؤ میرے محبوب کو خوش خبری دے دو ان کی دعا کو قبول فرما لیا ہے حضرت جبریل علیہ السلام آئے آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں اور اپنی بیٹی کو سجدے سے اٹھائیے اور اپنی بیٹی کو خوش خبری دیجئے اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا ہے اور یا رسول اللہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ہر قدم کے بدلے میں عثمان نے تو ایک غلام آزاد کیا تھا لیکن اے فاطمہ تمہارے باپ کی امت کے گناہگاروں کو مولا تبارک و تعالی نے ہر قدم کے بدلے ایک ہزار جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا تو یہ حضرت فاطمہ کی شان ہے کہ جب آپ مسلح پر سجدے میں سر کو رکھ کر روتی ہیں تو مولا تبارک و تعالی آپ کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے